بسم اللہ الرحمن الرحیم شیشم کا فیفت چپٹر ہمارے پاس پیج نمبر اپی تری اور ڈے ون سے جو ہم نمبرنگ دیتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس چپٹر نمبر ٹونٹی فائف اور اس چپٹر میں ہمارے پاس صحابیات رضی اللہ تعالی جس میں ہم لوگوں نے تین صحابیات کو ڈسکس کرنا ہے حضر شفا حضرت امیر سلیم اور حضرت امیر اتیہ رضی اللہ تعالی انہوں چپٹر نمبر ٹونٹی فائف اور اس چپٹر کو بھی ہم اپنے بلکل اسے طریقے کار کے مطابق پڑھیں گے سب سے پہلے ریڈاؤٹ کریں گے اس میں کچھ امپورنٹ پوائنٹس دیکھیں گے جو امسی کوز اور شورٹ قویسٹن کے لئے امپورنٹ کنسیڈر کی اجازتے ہیں اور لاسٹ پر موف کریں گے اپنی ایکسسائز کی طرف جس میں ہمارے پاس دے ون سے تین جنزیں آئے تھیں شورٹ امسی کوز اور لونگ قویسٹن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لسن صحابیات رضی اللہ عنہ جس میں سب سے پہلے صحابیات جو ہم لوگ صحابی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کا نام شفا اور والد کا نام عبداللہ بن عبد شمز تھا تو ان کا نام شفا والد کا نام عبداللہ بن عبد شمز تھا یہ امپورٹنٹ ہے بہت شورٹ آنسر ہے امسی کیوز حضرت شفا رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت وحب تھا اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا فاطمہ بنت وحب یہ بھی ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے شورٹ آنسر ہے اس کے لئے آپ لوگ اسے مارک کر لیجئے حضرت شفا رضی اللہ عنہ کا نکاہ حضرت ابو حشمہ بن حزیفہ عدوی رضی اللہ عنہ سے ہوا اور ان کا نکاہ کیسے ہوا حضرت ابو حشمہ بن حزیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے حجرت سے قبل اسلام قبول کیا حضر شیفہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علیہ دا بچھونا بنا رکھا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور اس میں آپ کا پسینہ جذب ہوتا تھا جس میں خوشبو آتی رہتی تھی حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزیں یقیناً بڑی متبرک تھیں حضر شیفہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی اولاد نے ان تبرکات کو نہایت احتیاط سے محفوظ کر رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر شیفہ کو ایک مکان بھی انعیت فرمایا تھا جس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھی سمانہ جہالیت میں بھی حضر شیفہ لکھنا پڑنا جانتی تھی حضر شیفہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چند احادیث بھی روایت کی ہیں حضر شیفہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تداد بارہ ہے اس پیراگراف میں ہمارے پاس کچھ چیزیں امپورٹن ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الیدہ کیا چیز بنا رکھی تھی بچھونا بنا رکھا تھا جس میں کیا جذب ہو جاتا پسینہ اور پھر پسینہ جذب بنے کے بعد کیا ہوتا خشبو آتی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال چیزیں چیزیں جو تھیں ان کو کیا سمجھا جاتا تھا بہت زیادہ متبرک سمجھا جاتا تھا اور ان کے بعد ان تبرکات کو آپ کے اولاد نے بہت زیادہ احتیاط سے رکھا اور لاسٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر شیفہ کو کیا انایت پرمایا تھا مکان جس میں وہ کس کے ساتھ رہتی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ یہ حیش پرسیر تھی اور حضر شیفہ واحد تھی جو سمانہ جہائلیت میں لکھنا پڑنا جانتی تھی اور آپ کی مرویات کی تداد جو ہیں وہ بارہ ہیں یہ ہمارے پاس ایم سی کے اوزار شورٹ کے لئے امپورٹنٹ ہے تو یہ ایک بالکل چھوٹا سا ہمارے پاس ایکسپینیشن تھی تعارف تھا حضر شیفہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو پر نیکس جو ہم لوگ صحابیات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہو اور وہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا نام سہلا یا رملہ تھا پہلی رائن ہی امپورٹنٹ ہے کہ نام سہلا یا رملہ تھا آپ کی کنیت امی سلیم اور لکت غمیسہ اور رمیسہ تھا تو یہ فرس لائن ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے والد کا نام ملحان بن خالد تھا اور والد کا نام کیا تھا ملحان بن خالد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی والدہ کا نام ملیقہ بنت مالک تو یہ پیرا گراف ہمارے پاس ام سی کو سچورٹ دونوں کے لئے حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح مالک بن نصر سے ہوا اور نکاح پہلا کس سے ہوا تھا مالک بن نصر سے حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ نے اوائل اسلام مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ کے شہور مشرق تھے مذہب تبدیل کرنے یا پر اسرار کی وجہ سے وہ نراز ہو کشام چلے گئے اور وہیں فوت ہوں گئے بعد میں حضرت ابو طلعہ نے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کی شرطائد کی حضرت ابو طلعہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا مہر ماف کرتے ہوئے کہا میرا مہر اسلام ہے تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنا مہر ماف کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ میرا مہر اسلام ہے حضرت عمی سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحب زادے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کیا اور حضرت عمی سلیم رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے کا نام کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ تو یہ چیزیں جو اس پیراگراف میں امپورٹنٹ ہیں نیکس میں کہتے ہیں کہ حضرت عمی سلیم رضی اللہ عنہ نے غزوات میں بھی حصہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انساء کی چند اوٹوں اور خصوصاً حضرت عمیت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزبات میں ساتھ رکھتے تھے یہ خواہ تین لوگوں کو پانی پر آتی زخمیوں کی مرہم پر ٹکٹ تھی غزبہ اہود غزبہ خیبر اور غزبہ ہنین میں آپ نے شرکت فرمائی تو کن کن غزبات میں آپ نے شرکت کی غزبہ اہود خیبر اور ہنین غزبات میں آپ نے شرکت کی یعنی کہ حضرت عمیت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزبہ ہنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس خنجر سے کیا کروں گی بولی اگر کوئی مشرک قریب آئے گا تو اس سے اس کا پیٹ چاہ کر دوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر تبصم فرمانے لگے یعنی کہ مسکوٹانے لگے حضرت عمیت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند حدیثیں بھی مروی ہیں صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل دریافت کرتے تھے حضرت عمیت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہاتھ تشریف لے جاتے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہاں پانی کی مجھ سے مو لگا کر پانی پیا انہوں نے مجھ کا وقت ٹکڑا کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت امیسلیم نے اپنے پاس کیا چیز محفوظ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ کا ٹکڑا کیونکہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہون مباری کس سے محصوبے تھے اور کیوں محفوظ کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہون مباری کس سے محصوبے تھے حضرت امیسلیم رضی اللہ علیہ وسلم نہائیت سابر مستقل مزاج اور سخاوت کرنے والی خاتون تھے اور ان کی خوبیاں کیا ہیں یہ بہت سابر مستقل مزاج اور سخاوت کرنے والی خاتون تھے حضرت امیسلیم رضی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد رمایا میں جنت میں گیا تو مجھے اہر محسوس ہوئی میں نے کہا کون ہے لوگوں نے بتایا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ خمیصہ بنت ملحان ہے ایک مٹوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے آپ ختم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دیکھ کر شاہد فرمایا ابو طلعہ نے تمہیں کھانے کی دعوت دینے کے لئے بیجا ہے انہوں نے ارز کیا جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر عزت ابو طلعہ کے مقام پر تشریف لے گئے ابو طلعہ تمام صحابہ کو دیکھ کر کبرا گئے حضرت امی سلیم سے کہا اب کیا کیا جائے کھانا بہت گم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی تعداد کے ساتھ تشریف لائے ہیں حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاید استقلال سے جواب دیتے ہوئے کہا ان باتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے شریف لائے تو حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے وہی روٹیاں اور سالن سال میں ڈکھا علیہ کے شاہن اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سب لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو یہ پرگرام ہمار پاس شورٹ کے لیے بھی امپورٹن ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر آ گئے تھے تو حضرت امی سلیم نے کس طرح سے وہ معاملہ ہینڈل کیا کس طرح سے مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے تمام کاموں کو نپٹایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کس طرح سے کھانے میں بڑھ کر نازل ہوئی تو یہ ہمارے پاس اس پرسپیکٹیف سے امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے شورٹ منٹ آفیو سے لازٹ روحب جھم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کو وہ ہے ہمارے پاس حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ شورٹنٹ یہ بہت دہان سے آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے حضرت امی سلیم اور حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ کی جو ٹاپکس ہیں پوائنٹس ہیں ان کی خوبیاں ان کی غزوات یہ مکس آؤٹ نہیں کرنی بہت اچھے انداز میں بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سیپرٹ ویل دیں آپ لوگوں نے یہ تیار کرنا ہے حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ آپ کا نام نصیبہ بنت حارس تھا کنیت امی عطیہ تھی آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق انسار کے قبیلہ ابھی مالک من النجار سے تھا حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ حجت مدینہ سے قبل مسلمان ہوئی اب یہ پورا پیرگراف ہمارے پاس امی سی کو شورٹ دونر کے لیے کنیت امی عطیہ تھی تعلق انسار کے قبیلے سے تھا کس قبیلے سے تعلق تھا ابھی مالک من النجار سے تھا اور ہی جاتے مدینہ سے قبل انہوں نے اسلام قبول کیا تھا حضرت عمیت عطی رضی اللہ عنہ حید رسالت میں سات مارکوں میں شریک ہوئی اب کتنے مارکوں میں شریک ہوئی سات مارکوں میں جت میں وہ مردوں کے لیے کھانا پکا دی اور وہ مارکوں میں کٹنی کیا تھی اب ان کی خدمات ہے مارکوں کی مردوں کے لیے کھانا پکا دی سمان کی افاظت مریضوں کی تمہارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کٹی تھی آٹھ ہجری میں نبی پرکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا آٹھ ہجری میں تو حضرت عمیت عطی رضی اللہ عنہ اور چند عورتوں نے مل کر ان کو گسل دیا تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو گسل کس نے دیا تھا حضرت عمیت عطی اللہ عنہ اور چند عورتوں نے مل کر گسل دیا تھا حضرت زینب کا انتقال کب ہوا تھا آٹھ ہیجری میں ہوا تھے حضرت جینب کون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہاد ذاتی تھی حضرت امیت عطیہ رضی اللہ تعالی انہوں نے چند حدیثیں بھی روایت کی ہیں صحابہ کرام اور تابعین کرام ان سے مئت نہلانے کا طریقہ سیکھتے تھے اب دیکھیں کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت امیت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیکھتے تھے مئت نہلانے کا طریقہ سیکھتے تھے حضرت میں اتیہ اکام نبی کی خصوصی پبندی کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے جن امار کا ان سے وعدہ لیا تھا انہوں نے ہمیشہ ان کی پرازداری کی صحابیات کے حالات زندگی میں مسلمان خواتین کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکام کی روشنی میں گزارے زندگی کے مختلف شعبات میں نمائی کردان ادا کرے اور ملک و ملت کا نام روشن کرے سوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس چپٹر نمبر 25 باو شیشم کا ففت پارٹ جس میں ہم لوگوں نے تین صحابیات کا ذکر کیا حضرت شفاہ حضرت امی سلیم اور حضرت امی اتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں نے فل چپٹر کو ریڈ آؤٹ کیا اور اس کی امپورٹنٹ پوائنٹس مارک آؤٹ کی جو کہ شارٹ اور ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ کونسیڈر کیے جا سکتے ہیں اور امپورٹنٹ ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا لیسن جس میں ہم لوگوں نے ریڈ آؤٹ کیا پورے چپٹر کو اور اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے شارٹ اور امسی کیوز اور لونگ کوسٹنس کے لیے انشاءاللہ آپ نے نیکس لیکچر میں ہم لوگ اسی چپٹر نمبر 25 کی ایکسرسائز کو کور کریں گے یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایکسپین کریں گے لونگ کس طرح سے لیکھنا ہے لونگ میں کیا کیا ہیڈنگز آپ لوگوں نے کریئٹ کرنی ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں نے اٹیمٹ کرنا ہے تو جو آج کا لیکچہ تھا وہ ہمارے پاس اس چپٹر نمبر 25 کی لیڈنگ تک کا تھا انشاءاللہ اپنے نیکس ویڈیو میں اس چپٹر کو کمپلیٹ آؤٹ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچہ سمجھ آیا ہوگا ان کیس کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کوائر ہی ہے کوئی پرابن مجھے بھی تک آپ لوگوں کے سٹیل کلیر نہیں ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری طرف سے مکمل کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو ہر چیز کا پروپر اور آثنٹک ویو میں گایڈ کیا جا سکے اور لاسٹ میری آپ سب سے صرف ایک ریکویسٹ ہے گائنلی پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے تینکیو